ایودیا میں پران پرتشتہ کے بعد جب بھکتوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہوگا تو ان کے ٹھہرنے کے لیے ان کی سویدھاؤں کے لیے تیاریاں زوروں پر چل رہی ہیں ان کو کہاں ٹھہر آیا جائے گا اس وقت ہم ہنوان گفہ کے پاس موجود ہیں جگہ جگہ اس طرح کی ٹینٹ سٹی بسائی جا رہی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری سویدھائیں جو ہے وہ یہاں پر مہیا کی جا رہی ہیں آپ تصویروں میں دیکھئے کہ ہنوان گفہ کے پاس ٹینٹ سٹی ایک بڑا سا بن کر تیار ہے جس میں لگ بگ ایک ہزار آدمی ٹھہر سکتے ہیں اور اسی حساب سے یہاں پر آپ دیکھئے کہ باتروم وغیرہ تیار کیے جا رہے ہیں کہ جو آئیں گے شدھالو ان کو کسی طرح کی کوئی دکت کا سامنا نہ کرنا پڑے یہ تصویریں ہنوان گفہ کی ہیں جو کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہاں پر لگتار کام چل رہا ہے کیونکہ مانوان یہ ہے کہ لاکھوں شدھالو یہاں پر آنے والے ہیں باعث تاریخ کے بعد سے اور اس کے چلتے یہاں پر ساری بیوستائیں چاک چوبند کی گئی ہیں اور مکمل کی جا رہی ہیں سرکشہ بیوستہ سے لے کر شدھالو کے رہنے تک کے انتظامات کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ٹھہریں گے اور اس کے بعد یہی سے ان لوگوں کے جانے کا بھی سلسلہ شروع ہوگا تو تصویریں صاف طور پر ہم نے آپ کو دکھائیں کہ کس طرح سے تیاریاں آئیودھیا میں زوروں پر چل رہی ہیں اور آنے والے سمائے میں اور بھوے طریقے سے آئیودھیا میں ٹھہرنے کا کام کرائے جائے گا اور ساتھی ساتھ جو سندرتا ہے وہ تو اپنے آپ میں انوکھی نظر آئے گی کیمروین پنکج نگم کے ساتھ سیما ابنقبی بھار سمچار آئیودھیا